لیکن آغاز میں میں بات کرنا چاہوں گا بھارت کی وہ فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی جس کو کہا جا رہا ہے بہت زیادہ معاشی ترقی جو بھارت میں ہو رہی ہے شاید وہ وجہ تو نہیں کہ امریکی صدر نے بھارت میں دورہ کرنے کو ترجیح دی اور جس طرح سے بھارت دو ہزار تیرہ میں سب سے بڑا اسلحہ فروغ کرنے والا ملک بن گیا تھا امریکہ بھارت کے اندر حتیٰ کہ اسرائیل فرانس اور روس سے بھی زیادہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں میں آپ کو بتاؤں جیپنیز اور انڈین ڈیلیگیشن کی ایک ملاقات ہوئی بھارت اور جپان کے درمیان معاشی ترقی کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ جو میں آپ کو ڈیویلپنٹ بتا رہا ہوں یہ نریندر موڈی کے وزیراعظم بننے کے بعد یعنی پاکستان میں نئی حکومت کو بنے ہوئے انیس یا بیس مہینے ہو گئے جبکہ بھارت میں نریندر موڈی کو وزیراعظم بنے ہوئے آٹھ یا نو مہینے ہوئے ہیں سو کیا کچھ کیا نریندر موڈی نے جس سے شاید امریکہ اتنا متاثر ہوا اس کے علاوہ جپانی پرائم منسٹر نے نریندر موڈی کو اسٹریلیا میں ایک ملاقات کے دوران اشائیے پر دعوت دی وہاں بھر دونوں رانوماوں میں ملاقات ہوئی اور اس خواہش کا اظہار کیا گیا جپان کی جانت سے کہ وہ بھارت میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے بینکی مون نے ایک کامیاب دورہ کیا تھا انڈیا کا جس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں بینکی مون باقاعدہ طور پر وہاں پہ یوگا کی کلاسز دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھوٹان کے پرائم منسٹر نے نریندر موڈی کے وزرعظم بننے کے بعد وہاں پہ دورہ کیا اور اقتصادی معاملات کے اوپر پیش رفت ہوئی اس کے علاوہ ایرانین ڈیلیگیشن نے بھارت کا دورہ کیا اور نریندر موڈی نے یعنی بھارت نے چاہ بہار پورٹ جو ہے ایران کی اس پر ترقیاتی کام شروع کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا اسرائیلی ڈیلیگیشن نے اسی دوران وزٹ کیا بھارت کا اس کے علاوہ سنگاپور کا ایک وفت جو ہے وہ نریندر موڈی سے ملا اور سنگاپور نے بھارت کے اربن ڈیولپمنٹ میں کانٹریبوٹ کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا ڈیپٹی پرائم منسٹر آف پولنڈ انہوں نے بھارت کا دورہ کیا موریشیس کے وائس پیویر نے بھارت کا دورہ کیا اس کے علاوہ ساؤتھ ایفریقہ کی فارد منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا بھارت نے ایک کیمپین شروع کی میک ان انڈیا یعنی سنت بھارت میں لگائیں اور یہاں سے پرڈکشن ہونی شاہیے اسی میک ان انڈیا کیمپین کے تیت ساؤتھ کورین ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی بھارتی ڈیلیگیشن کی اور ایک جو سروی آیا جس میں دنیا کے ان لیڈرز کے بارے میں یہ بات کی گئی جو ٹاپ پرفارمنگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھا پرفارمنگ کیا ہو ان میں نریندر موڈی جو ہیں وہ ہمیں دوسرے نمبر پر نظر آئے تیس ممالک میں سے دوسرے نمبر پر نریندر موڈی چائنہ انگلینڈ اس کے علاوہ ریشیا امریکہ یہ سب جرمنی یہ سب نریندر موڈی کے بعد ہمیں دکھائی دیئے گلوبل پرسیپشن انڈیکس جو ہے اس میں انڈیا پہلے نمبر پر نظر آیا ہمیں فورت انڈین عرب پارٹنرشپ کانفنس ہوئی یعنی عرب ممالک جو ہیں وہ بھی بھارت کے ساتھ اقتصادی معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں انڈیا نے نیپال کو ایک گفت کیا ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر مارک تری جو شاید موڈل ہے اس کے علاوہ دنیندر موڈی نے آسٹریلیا کا وزٹ کیا یہ بھی بڑا کامیاب وزٹ تصور کیا گیا دنیندر موڈی کا اور یہ پہلے سربراہ مملکت ہیں انڈیا کے جنہوں نے آسٹریلین پارلیمنٹ پر جا کے خطاب کیا جی ٹوانٹی کا بھی بھارت رکن ہے برکس فاملی کا میمبر ہے بھارت اور انجیلا مرکل جو ہیں جرمن چانسلر انہوں نے دو بار اس قائش کا اظہار کیا کہ نیریندر موڈی جرمنی کا دورہ کریں اور میں آپ کو آخر میں بتاؤں جس کو دیکھنے کے بعد کچھ شرمندگی تو محسوس ہونی چاہیے ہمیں یعنی پاکستان دو ہزار چودہ میں اکیسویں ساری میں آج ڈومیسٹک گیس چولے کے لیے گیس کو ترس رائے بجلی نہیں ہے لیکن بھارت نے دنیا کی پہلی سی این جی ٹوین بنا لی ہے دنیا کی پہلی سی این جی ٹوین بھارت نے بنا لی ہے جو چنائے میں بنی ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ آج گیس کے لیے چولے تھنڈے ہو رہے ہیں اور پاکستان بجلی کے لیے رس رائے سو یہ ایک ڈیویلیپنٹ ہمیں نظر آتی ہے نریدر مہدی کے آٹھ نو مہینے کے اقتدار میں کیا اس نے متاثر کیا امریکی صادر کو یہ کچھ اور وجہ آتا سکتی ہے اس پہ ہم بات کریں